ایسی کربیت کا انتظام کر دیا جائے کہ وہ اپنے لیے بھی کارمت ہو اور دوسروں کی لیے بھی مددگار ثابت ہو جائے ان کی زندگی ایسی ہو کہ وہ خیرخواہی کی زندگی گزار جائے دوسروں کی بھلائی چاہتے والا انسان ہاتھ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے ہم انسان ہو گئے اسی کی مہربانی سے ایمان مل گیا ہم سے زیادہ آپ لوگ دنیا میں موجود ہے ہم سے زیادہ پرہ لکھے لوگ موجود ہے ایمان سے موجود ہے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اسی کے فضل سے ہم کو ایمان مل گیا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبتی بنا جائے تو زندگی کیسی گزرے کی اور موت کیسی آئے کی تو یاد رکھئے ہماری زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی ہے ہماری زندگی تو موت سے شروع ہوتی ہے یہ تو سفر ہے جیسے کٹی آئے ہیں اچھا کٹے گا تو موت بھی اچھی آئی گا برا کہتے گا تو خدا نے خواستہ موت بھی بری ہے نبی علیہ السلام علیہ وسلم نے قرمائے جیسی زندگی ویسی موت اور جیسی موت ویسی آخرت اچھی زندگی ہوگی اچھی موت آئے گی اچھی موت آئے گی اچھی آخرت ہو سوبر سالہ آخرت پر اور یہاں کی زندگی تو ہمیں بتا کی گئی ہے یہ انتہاں بھی جیسا بنائیں گے جیسی کوشش کریں گے ویسی بنے گی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ موت ایسی آئے گی کہ اس کا نام دیتے میں چلے جائیں گے ایمان کے یقین اگر کوشش نہیں کریں گے تو خطرہ ہے یا خطرہ کیونکہ آدمی کا کمال نہیں ہے آدمی کا کمال ہوتا تو ان سے زیادہ پڑے لکھے تھے وہ سر بھی ایمان والے ہوتا ہے اللہ کی مہمانی ہے ایک موقع پہ پرہمبر علیہ السلام بہت رنجیدہ تھے بہت خمزدہ تھے اللہ تعالیٰ نے اکشار آپ نے اپنا کام پورا کر دیا ہدایت پہنے تو آپ کا کام نہیں ہے وہ تو ہمارا کام اپنی مہربانوں سے ہمارے ہدایت پی ایسے گھر میں پیدا کیا وہ ذرا بول آیا مانے کاموں سکھا دیا بس مسلمان اللہ کی مہربانی سے ایمان کی دولت مل گئی اب ہماری کوشش ہونی ہے کہ موت بھی ایمان پڑا جائے یہ کوشش میں ہم کو لگے رہنا ہے یہ کوشش جتنا زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ہوتا ہے تو آسان ہوتا چلا ہے میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں اب انہوں نے اتنے جڑے جن سے کہے تو ہم کر لیا نورانہ آتن صاحب میں ہم تو یہاں بلک پورا آئے تھے اس گاؤں کو مثالی گاؤں بلانا چاہتے ہیں ایسا گاؤں جہاں کا مکتب شاندار ہو سلیتے کا منظم مکتب ہو جہاں کا اسکول سلیتے کا ہو جہاں پینے کا ساپ سترہ پانی ہو جہاں گاؤں کی سڑکے ساپ ستری ہو جہاں چاہتے ہیں میں چاہیے بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنی کی ہیں وہ سب کیا جائے ایک ایسا گاؤں ہو کہ قرم جمال کے لئے جا کے دیکھیں اپنے گاؤں کو بھی ایسا ہی بنایا اپنے گھر کو اپنے گاؤں کو اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو ایک میں مجھے پہلے ذمہ داری اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتی ہے دوسری ذمہ داری اپنے بچوں کو ٹھیک کر لیتی ہے تیسری ذمہ داری اپنے سماج کو ٹھیک کر لیتی ہے اپنے نشتہ داروں کو فرمیلے کے لوگوں کو خریبی لوگوں کو اور پھر اپنے قوم اور ملت کے لوگوں کے اوپر جو بھی وقت لکھ سکے جو بھی کوشش ہو سکے یعنی یہ کوشش ہے لیکن کوئی بھی آدمی کسی بھی کوشش کے باہر ہاں بھی کسی کو زرہ بھی کاکنٹی ہے تو اس سے سوال ہوگا پردان جی ہے ان سے سوال ہوگا چھوڑری صاحب سے سوال ہوگا تم نے اپنے لکھے کا کیا اپنے بھتیجے کا کیا جبھائی کے لکھے کی نہیں تیری جمہداری ہے کیونکہ تجھے آدمی تو پردان جی سے چوڑری صاحب سے مولی صاحب سب سے سوال ہوگا تم نے کیا کیا اپنے لیے تو کوئی بھیس کرتی ہے کہاں تم نے بھیس میں پردانا چاہیے ہم انسان بھیس نہیں ہیں ہم اپنے کھانے کی فکر کریں گی بس ہمیں سب کی فکر کرنی ہے ہمیں تو انسان کی نہیں جانوروں کی بھی فکر کرنی ہے آپ کے گھر کے باہر دروازے پر یا آپ کے گھیر میں بھگاوہ جو جانور ہے وہ جانور کے بارے میں نہیں آپ کو سچا کرنی ہے کرنی ہے نا آپ کو گھر پر بھگاوہ آئے ہو آبارہ جانور نہیں ہے تو اپنی ذمہ داری کا ہمیں پہچان نہ ہوگا اسلام علیکم سامین اکرام چھین ربے استانی ہیں گیارہ نومبر ہے جو ویڈیو ابھی آپ نے دیکھی ہے یہ جمعہ تلماہ ہند کے قومی صدر حضرت مولانا سید محمود مدنے کا تفصیلی بیان ہے جو زیلہ شاملی کے گاؤں گڑی دولت کے دینی دارہ جامعہ بدر علوم گڑی دولت میں ہوا ہے بیان کے بعد آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت والا نے ہریانے سے یو پی میں قدم رکھا تو حضرت مولانا محمد اخل قاسمی اور مولانا محمد تحسین کی سربراہی میں علماء کی جماعت نے ان کا استقبال کیا یہ گاڑیاں حضرت کے استقبال میں آئی ہیں یہاں مولانا خرشی صاحب بلوہ مولانا زم خرگان مولانا واصل بھورا اور کئی دیہات کے پردھان رہے ہیں حضرت کے استقبال میں اس کے بعد حضرت ملک پر پہنچے جہاں کہ ہم الگ سے کل یا پرسو ویڈیو پیش کریں گے نشاء اللہ اس کے بعد حضرت خود گڑی دلوت پہنچے جہاں کہ یہ بیان ہوا ہے گڑی دلوت میں آپ کا بڑا استقبال ہوا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طلبہ کتار میں لگے ہیں سینگڑو طلبہ ہیں جو آپ کا استقبال کر رہے ہیں یہ طلبہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں یہاں یہ پورا دورہ جو ہے یہ حضرت مولانا محمد آخل قاسمی اس کے کنوینر ہیں جو بدلوم کے مہتیم ہیں اور شیخ علدیس ہیں اور جمت علماء ہند کے یو پی کے صدر ہیں یہاں مولانا مسعود فلاحی مظاہری مولانا تحسین مولانا مستطیب مولانا تاہر مولانا فادل ایسے لوگوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اہم رول عدا کیا ہے چند موقع تصاویر ہم دکھا رہے ہیں کئی دیہات کے پردان پردانوں نے آپ کا استقبال کے ہے وہ بھی ان کے ساتھ تصاویر آپ کی پیش کر رہے ہیں اور یہاں آنے کی جانے کی تمام تصاویر ہم موقع کی حضرت کی پیش کر رہے ہیں ملک پور کا جیسے کہ ہم نے ارز کیا الگ سے ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں اور اوپن اسکول کا پروگرام ہم بعد میں الگ سے پیش کر رہے ہیں یہ صرف گری دولت کا بیان والا اور استقبالیا جو تصاویر ہیں وہ ہم پیش کر رہے ہیں ملک پیش کر رہے ہیں